بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر میں بوڑی ہو گئی ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر کمزور ہو گئی ہوں بڑاپا بھی آ گیا ہے کمزوری بھی آ گئی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے کہ میں بیٹھی بیٹھی وہ عمل کرلوں اور میرے لئے کافی ہو جائے بوڑوں کے لئے بہت بڑا توفہ ہے جوانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور بوڑوں کی بھی حفاظت فرمائے جو بوڑے موجود ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرماؤں لیکن بیٹھے بیٹھے وہ کتنا بڑا عجر لے سکتے ہیں اور جوان بھی تو کل کو بوڑے ہوں گے ان کو بھی یاد کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبح اللہ مئت تسبیح امہانی رضی اللہ عنہ بیٹھی ہونا پوڑی ہوگی ہونا کمزوری آگی ہے نا تو پھر کیا ہوا یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے جوانی بھی تو تھی نا اس وقت بھی تو دین کا کام کرتی تھی تو بیٹھی بیٹھی تم سو مرتبہ صرف یہ کہہ دو سبحان اللہ کیا کہہ دو کتنے مرتبہ سو مرتبہ تعدل مئت رقبہ تعتقینہ من ولد اسماعیل تم سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو عجر تمہیں اتنا ملے گا کہ تم نے اسماعیل کی اولاد میں سے سو گردن آزاد کی ہیں وحمد اللہ مئت تحمیدہ بیٹھی بیٹھی سو مرتبہ الحمدللہ کہہ دو تعدل مئت فرس مسرج ملجمہ عجر تمہیں اتنا ملے گا الحمدللہ سو مرتبہ کہنے کا کہ سو گھوڑے لغام ڈال کے تیار کر کے تم نے اللہ کی راہ میں دے دیے کبیر اللہ مئت تکبیرا بیٹھ بیٹھ اللہ اکبر سو مرتبہ کہہ دو تعدلو تعدلو سو مئت تحلیل امہانی پھر کیا ہوا تم بڑی ہوگی اللہ جل سے محروم تو نہیں کریں گے سو مرتبہ یہ کہہ دو لا الہ اللہ تملع ما بین السماء والارض پریشانی کی بات کیا ہے تم سو مرتبہ یہ پڑھ کے فارغ ہوگی زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے اللہ تیرے لئے نیکیوں سے بھر دیں گے اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے اللہ حضور جلال ہمیں بھی توفیق سے نماز زمین زمین